ہیلو فینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم وینڈوز 11 اپریٹنگ سسٹم کے اندر جی میل کی اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ جی میل کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور آپ بار بار براؤزر اپن کر کے وہاں پر جی میل اکاؤنٹ سائن کرتے ہیں یا اپن کرتے ہیں تو آج ہم اس جنجر سے جانچوانے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ڈیریکٹ جی میل اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے وینڈوز 11 میں اسے یوز کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مائیکرسوٹ سٹور کو اپن کرتے ہیں اور یہاں پر چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمیں جی میل کی کوئی افیشل اپلیکیشن ملے گی یا نہیں جی میل اکاؤنٹ جی میل لے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو جی میل کی طرف سے کوئی بھی افیشل اپلیکیشن نہیں ملے گی یہاں پر جتنی بھی اپلیکیشن وغیر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ہے اس لیے یہاں پر آپ اگر ان کو استعمال نیک کرنا جاتے تو آپ کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم کو اپن کرنا ہے کروم اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جی میل اکاؤنٹ کو سائن کرنا ہے اور یہاں سے جی میل اکاؤنٹس میں جانا ہے جی میل اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد جیسے یہاں پر جی میل اکاؤنٹ اوپن ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اوپر تری ڈاٹس پر کلک کرنا ہے تری ڈاٹس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے مور ٹولز میں جانا ہے اور کریئیٹ شارٹ کٹ پر کلک کرنا ہے کریئیٹ شارٹ کٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ اوپر اس کا جو نیم ہے اسے چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اوپن ایس وینڈوز پر چیک مارک لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کریئیٹ بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو جی میل اکاونٹ اوپن ہو جکا ہے آپ براوزر کو بند کر دیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے جی میل اکاونٹ اوپن ہو جائے گا آپ یہاں پر جتنی مطبع بھی اس کو بند کر کے دوبارہ اس کو اوپن کریں گے تو یہ ڈیریکٹ آپ جی میل اکاونٹ میں چلے جائیں گے آپ کو براوزر اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے یہاں سے جی میل کو اوپن کرنا ہے اور آپ اس میں سائنن ہو جائیں گے آپ یہاں سے ٹاس بارگ میں اس کو لگا سکتے ہیں اور جسٹ ون کلک پر آپ جی میل اکاونٹ کو سائنن کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو بار بار براوزر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں سے آپ اس طرح سے افیشل جی میل کی ایپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں شکریہ